بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنہ اوٹومان ایمپائر سلطنت عثمانیہ کا بقائدہ طور پر اختتام ہو گیا ہے سلطنت عثمانیہ کا آخری وارث شہزادہ انتقال کر گیا ہے یہ ہے موضوع اس ویڈیو کا ناظرین آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پلیس کریں ناظرین مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کا بقائدہ اختتام ہو گیا ہے سلطنت عثمانیہ کا آخری وارث انتقال کر گیا ہے نوے سالہ شہزادہ دندار علی عثمان شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے رپورٹ کے مطابق ماضی میں مسلمانوں کی شخص سے بڑی اور شاندار سلطنت کہانے والے سلطنت عثمانیہ چھ سدیوں بعد بلاخر بقائدہ طور پر اختتام پذیر ہو گئی ہے سلطنت عثمانیہ کا آخری وارث شہزادہ دندار علی عثمان بھی اس دنیا فانی سے رکھ ست ہو گئے ہیں دندار علی عثمان انیس سو تیس میں شام کے دارالحکومت دمشق میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد شہزادہ محمد عبدالکریم تھے شہزادہ دندار علی عثمان سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کے پوتے تھے ناظرین سلطنت عثمانیہ جس کی بنیاد بارہ سو ننانلے میں عثمان غازی میں رکھی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے آخری وارث شہزادہ دندار علی عثمان بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے ناظرین یہ تھی ویڈیو پھر میں لگ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دیکھیں دوستو ویڈیو پر کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کریڈیبل نیوز کو اسی طرح فالو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو ریل نیوز ملتی رہے